اس قسم کے اطلاعات ہمیں تھی کہ درادیں پڑ گئی مگر چھے سے آٹھ تک ہمارا شاکتہ اور ان کو کم بے شم جانتے بھی تھے مگر ہمیں بلکل اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم چودہ آدمی روز کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فگر ہے اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا فگر ایک بہت بڑے دباؤ اور بہت بڑے لالچ کے بغیر ممکن نہیں تھا جب وہ اپنی پارٹی کو چھوڑتا ہے تو بنیادی طور پر وہ بیزمیری کا مظاہرہ کرتا ہے زمین فروشی کا مظاہرہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیئرمنٹ کے انتخابات کے بنیاد پر آصف علی زرداری نے کوئی ڈیل کی میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ پہلے دن سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آہستہ آہستہ کہیں یہ اپوزیشن واقعی میں یونائٹ نہیں ہو جائے کیونکہ ابھی تک ہم انیچل اسٹیج پہ ہیں ابھی تک ہم اپی سی اسٹیج پہ ہیں ان کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ کہیں آگے جا کے یہ باقاعدہ ایمار ڈی اور ای آ ڈی نہ بن جائے تو انہوں نے یہ غلط فہمی پیدا کی ہے میں اس کی مکمل تردید کرتی ہوں اسی کوئی بات نہیں اس کو ایک مس انڈسٹینڈنگ بنایا جا رہا ہے ایک پروپاگنڈا بنایا جا رہا ہے تاکہ جو بنتی ہوئی علائنس سے وہ ٹوچے انتخابات کے فوری بات آپ کا جو ریکشن آیا آپ نے جنرل فیز اس کے ذمہ دار ہیں اس کا ریفرنس کیا تھا میں صرف ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو اس ملک میں رہا آپ نے آئی جی آئی دیکھی آپ نے جنرل حمید گل کو دیکھا آپ نے درانی کو دیکھا ازغر خان کیس آپ نے دیکھا پھر درنے میں جو کلپس چلائے گئے لوگ انہیں وہ بھی دیکھے اس سے پہلے وہ جو ہائی کوٹ کا جج تھا اس کو جن الفاظ پہ جس طرح نکالا گیا اب خود فیض حیصہ پہ جن کمیٹس پہ کیا ہو رہا ہے ٹرائل ہو رہا ہے ان تمام کے جو ٹریک ریکارڈز ہوتے ہیں اس کو اکٹا کرتے ہیں مگر میں نے جو بات کہی ہے اس کا جواب میں کوٹ کو دم گا مجھے تین عدالتوں نے بلائی ہوا ہے میں تینوں کے سامنے میں اپنی پوری بیان دوں گا اور وہ بیان میں آپ کوئی پہنچا ہوں میں نے ادارے کی بھی بات نہیں ki میں نے ادارے کے ہیڈ کی بات کی تھی میں نے کسی ادارے کی بات کی تھی اس کی تفصیلی جواب میں نے کہا میں عدالت آپ کی حکومت رہی دھائی سال برجستان میں مگر مسنگ پرسنس کا مسئلہ حل نہیں ہوا موجودہ وقت اکتر مہنگل کلیم کرتے ہیں کہ کافی لوگ جو لا پتا تھے پانچ سال سے دس سال سے وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں آپ اس سے اتفاہ کرتے ہیں تیکھیں میں آپ سے ارس کروں کہ جب ہمیں حکومت ملی ہمارے تین میجر ڈیمانڈز تھے جو نواز شریف سے ہم نے کی ایک پیرلل فورسز جو بنائی گئی تھی ہم نے کہا ان کو ختم کریں گے بولٹریڈڈ بارڈیز تیسرا مسن پرسن پہلے دو میں تو ہمیں کامیابی ملی پیرلل فورس جو بنائے گئے تھے ان کو واپس کیا گیا بولٹریڈڈ بارڈیز بھی بند ہوئی اور لائنڈ آرڈر جو ہمارا مین متعلبتہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا مگر ہم مسن پرسن میں کامیاب نہیں ہوں مسن پرسن والی ہماری بات نہیں مانے گا آپ کا مسن پرسن سے ان کا اٹھانا بھی جاری ہے ان کا غائب ہونا چل رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے انیس سو نوے کی دھیائی سے لے کر آپ مسلم لگ نون کے قریب رہے ہیں اور ان دنوں میں مسلم لگ نون کو جو رائٹ ونگ کی جماعت سمجھا جاتا تھا جبکہ دوسرے جو لیفٹ اورینٹر تنظیمیں تھی آپ کے تنظیم کی طرح وہ پاکستان فیس پارٹی کے قریب تھی اس کی کیا وجہ ہے وہ اتفاق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب اتفاق ہوا کہ ہم جیتے تو وہ جیتے جب ہم آرے تو وہ بھی آرے تو ہم اپلیشن بھی ان کے ساتھ رہی ہو حکومت کے ساتھ رہے نواز شریف یا اس کی مسلم لگ بھی کافی انٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹانٹ لے چکی ہے یقین ہے اس کو اس طرح لبرل یا پرگرسیو جماعت نہیں کہہ سکتے مگر اس کو اب آپ لبرل قسمیں خانے میں داخل ہو چکے ہیں آپ نے پچھلے دنوں فوج کے ساتھ سیاستدانوں کے مذاکرات کی بھی باپ کی آپ کی ان کا کوئی مستقل رول دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس اس کی کیا منطق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی رائے یہ ہے پاکستان میں سیول ملٹری ریلیشنز کبھی ایک پیچ پر نہیں رہے ہیں یہ جو حکومتے کہتے ہیں میں ایک پیچ پر ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ سیول ملٹری ریلیشنز کتائیون ہو کیا جائے یہ چیزیں کون سی ذمہ داریاں کس کی ہیں اور کس کو یہ ذمہ داریاں ادا کرنے پڑیں گے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے درمیان سیول ایڈمنسٹریشن کے درمیان پارلیمنٹ کے درمیان اور فوج کے درمیان بہت زیادی مس انڈرسٹینڈنگ اب بھی موجود ہے بہت سے چیزوں پہ فوج پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اسی طرح فوج ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے پارلیمنٹ کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سیول ملٹری سیریس ڈائلہ کی ضرورت ہے